ایکسرسائز 1.2 کا قویشن نمبر 2 کچھ یوں ہے کہ آپ کو چار میٹرسز دے گئے ہیں آپ بتا دیں کہ ان میں سے کون سا میٹرسز کس میٹرسز کا ٹرانسپوز ہے ہم سب سے پہلے اے میٹرسز کو دیکھتے ہیں اس کا ٹرانسپوز ڈوننے کی کوشش کرتے ہیں تو اے ٹی ایز ایکول ٹو اے ون اے ٹو میں اسے بنا لیتا ہوں پہلا کالم اور دوسری رو سے میں بنا لیتا ہوں دوسرا کالم آپ بکیا تین میٹرسز میں دیکھ لیں کہ ایسا کون سا میٹرسز ہے جو اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ جو بی میٹرسز ہے یہ ایک ایسا میٹرسز ہے اے ون اے ٹو اے ون اے بی ون بی ٹو بی ون بی ٹو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اور بی اے انڈ بی آردہ کہ اے اور بی ایک دوسرے کے ٹرانسپوز ہیں آئیے ہم ذرا میٹرسز سی کو دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹرانسپوز لونے کی کوشش کرتے ہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں اس کی رو سے ایک کالم بناتا ہوں تو پہلی رو سے پہلا کالم بنے گا مائنس تری ون مائنس ون اور دوسری رو سے دوسرا کالم بنے گا فور ٹو این سیون اب ہمیں اب ہمارے پاس میٹرسز جی ہے ہم کمپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مائنس تری ون مائنس ون یہ پہلے کالم ساتھ میچ کر گیا فور ٹو سیون دوسرے ساتھ میچ کر گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی اور ڈی ایک دوسرے کے ٹرانسپوز ہیں ایکسرسائز ون پائنٹ ٹو کا کوششن نمبر تری کچھ ہوں ہے کہ آپ کو چار میٹرسز دیئے گئے ہیں آپ بتا دیں کہ ان میں سے کون سے میٹرسز سائیمیٹرک میٹرسز ہیں اور کون سے سائیمیٹرک میٹرسز نہیں ہیں تو ہم سب سے پہلے ایک کا ٹرانسپوز معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرانسپوز میں معلوم کریں گے رو کو کالم یا کالم سے رو بنائیں گے میں رو سے کالم ملاتا ہوں فائف مائنس سیون میں نے پہلی رو سے پہلا کالم ملاتا دیا اور اس طرح میں دوسری رو سے دوسرا کالم ملاتا رہا ہوں مائنس ون این فائل اب آپ ایسا کرتے ہیں کہ اس میٹرسز کو آپ ارجنل میٹرسز ساتھ کمپیر کرنے ہیں اگر دونوں ایک جیسے آگئے مطلب کیا کہ ٹرانسپوز لینے کے بعد اگر وہ میٹرسز اس ارجنل میٹرسز کے برابر آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ارجنل میٹرسز سائی میٹرسز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائف پہلی ایلیمنٹ ہے دوسرا مائنس سیون یہاں پر مائنس ون ایک بھی ایلیمنٹ ڈیفرنٹ آگیا تو مطلب کی دونوں میٹرسزز سیم نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اے ہے یہ ایک سائی میٹرسز میٹرسز نہیں ہے آئیے ہم اس میٹرسزز کا ٹرانسپوز لیتے ہیں بی ٹرانسپوز ہم رو سے کالم یا کالم سے رو بنا سکتے ہیں میں کالم سے رو بنا رہا ہوں مائنس ون ٹو میں نے پہلے کالم سے پہلی رو بنایا اور دوسرے کالم سے دوسری رو بنا دیا اب جب ہم اس کو دیکھا کہ اس کا پہلا ایلیمنٹ مائنس ون ہے اور ارجنل کا پہل ایلیمنٹ بھی مائنس ون ٹرانسپوز کا دوسر ایلیمنٹ ٹو ہے اوریجنل کا اس کا تیسر ایلیمنٹ 2 یہاں پر بھی 2 اور اس کا چوتھ ایلیمنٹ 3 ہم نے دیکھ لیا کہ B کا ٹرانسپوز اس کی اوریجنل میٹرکس کے برابر ہے اس کا مطلب ہوا کہ B ایک سائم میٹرک میٹرکس ہے یہ ذرا C کو دیکھتے ہیں اس کا ٹرانسپوز معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں C ٹرانسپوز رو سے کالم یا کالم سے رو بنا دیں 3,4 سے میں پیرا کالم بنا رہا ہوں اور 5,6 اب اس کو ہم اوریجنل کے ساتھ کمپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیرا ایلیمنٹ 3 ٹھیک ہے دوسرا ایلیمنٹ یہاں پر 5 یہاں پر 4 ہے ایک پیر ایلیمنٹ ڈیفرنٹ آ گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ C ایک سائم میٹرک میٹرکس نہیں ہے آئیے ہم D کا ٹرانسپوز معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں D تھی رو سے کالم یا کالم سے رو میں رو سے کالم بنا رہا ہوں 1,2,3,4,5,6 تو آپ ہم نے جب اوریجنل میٹرکس کو دیکھا اور اس کے ٹرانسپوز کو دیکھا تو اس کا آرڈر ہے 2x3 اور اس کا آرڈر ہے 3x2 اس کا آرڈر ہی ڈیفرنٹ آ گیا تو کوئی میٹرکس کیسے سیم آ سکتا ہے کہ اس کا آرڈر بھی ڈیفرنٹ ہو اس کا مطلب کیا ہوا کہ D بی ایک سائم میٹرک میٹرکس نہیں ہے